ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے تحفظ کا اور اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیئے جناب گلخان صاحب کو شکریہ بہت میرے بڑنی ایت اتنی پرگرام میں پشت سنگر کو بلے آپ آپ سیکیورٹی گارڈ ہے نا حفاظت کرتے ہیں کافر کون کافر تم کافر کیسے کافر حفاظت کرنا میرا بین صرف ویس کا کام ہے تو آپ بھی تو کچھ کرتے ہیں نا کیا کرتے ہیں چانے بادی استغفر اللہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں شاغولی اور ہم دونوں نظر رکھتے ہیں شاغولی کون جڑیدار یعنی کہ آپ کا کوئی ساتھی تو آپ نظر رکھتے ہیں کس پر رکھتے ہیں کانیس پاتما یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہماری آوزنگ سوسیٹی کانیس پاتما ٹھیک ہے نا اس میں چھار گلیا ہے پہلا گلی میں مکان نمبر ایل ایٹ رہت کے دو بچرے دور کتھ بولتے ہیں کال رنگھا ڈالا آکھے رکھتے ہیں نا اس میں سے لڑکی اترتے ہیں اس کو دیکھ کے آتی لاتے اور بولتے ہیں ڈالے والا لڑکی کو کیا بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ شریف لوگ ہے پسلا رکھا ہوئے آوائی چومی دے رہے وہ تمہارا نہیں ہے کیا بولتے ہیں لوکل ڈسٹنسنگ کر رہے ہیں خان صاحب سوشل ڈسٹنسنگ ایک ہی بات ہے میرے پاس خان صاحب ایک پوری لسٹ ہے پچیس سے ستائیس تاریخ کو شام چار بجے ایک خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی اور ان کا پرس چھن گیا کہاں تھے آپ واش روم پانچ سے چھ بجے کے درمیان دو لوگوں کا موبائل چھنے اس وقت کہاں تھے واش روم سات سے آٹھ بجے کے درمیان سوسائیٹی کے باہر دو گاڑیوں کے سائیڈ میررز چوری ہو گئے اس وقت کہاں تھے واش روم چار بجے واش روم چھے بجے واش روم سات بجے واش روم ہر وقت واش روم آخر اس واش روم میں کر کیا رہے تھے آپ انار کھا رہا تھا مانسنس واش روم میں واش روم میں کوئی انار کیسے کھا سکتا ہے تو واش روم میں وہی کر رہے تھے جو لوگ کر تھے اچھا چھوڑ سوسائیٹی کے گیٹ کے سامنے سے پرسوں دو بچے گیٹ سے باہر نکلے اور اغبہ ہوں گئے کہا تھے آپ اس وقت ہم دہی لینے کے دہی لینے کیا تھا کیوں وہ صبح صبح میں تازہ دودھ لائے تھا نا کیوں دودھ لائے تھے شام میں جانا ہے تو جا کچھنی لائے گا پھر لسی بنا کے پیے گا آخر یہ لسی پینی کیوں ہے تاکہ یہ بار بار واش روم نہ جانا پڑے لسی نہیں پیے گا پھر واش روم جائے گا پھر واردہ تو دودھ لینے جا رہے ہیں دہی لینے جا رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں سوائے اس کام کے جس کام کے لئے آپ کو رکھا گیا ہے ہم اور بھی کام کرتے ہیں بہت کام کا آدمی ہیں کیا کام کرتے ہیں علو لات ہے مٹھر لات ہے نرمالہ نرمالہ کے کچھ کچھ وہ لات ہے تم کو چاہیے نہیں کوئی چیز نہیں سردرد اور ریڈیسپرین لائے آپ دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں سوائے اس کام کے لئے جس کام کے لئے آپ کو ہائر کیا گیا ہے خان صاحب کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرا بین مجھ سے یہ کام جو کروات ہے آپ وچ سے پوچھو خلط کرتے ہیں بہت خلط کرتے ہیں تم کبھی اپنا سکوٹی گھٹ سے کچھ مانگوائے بلکل نہیں دائی دودھ نئے کریم نئے انڈے نئے لبروٹی نئے توڑے ادھر مو کرو اوپر کتاب دیکھو چین اوپر کرو مایو پرائز مانگوائے تم اپنے بچے کے لئے بس ایک دفع مانگوائے تھا یہی تو بات ہے اڑتالیس گاری سوسائٹی میں مہینے کا تیس دن ہے ایک ایک باری آتا ہے مہینہ ختم ہو جاتا ہے سوسائٹی ختم نہیں ہوتا یہ اتنا شرمندہ نہیں ہو آسمان میں چورے کے ساتھ میں دیکھوں گا مانگوائے دیمے 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 اچھے خوشی کی خبر سنو وہ لیاکا صاحب کا چوتھا گلی نہیں ہے ادھر میں جو وہ سترہ سال والے لڑکا رہ تھے وہ پہلا گلی میں شفٹ ہو رہے ہیں اور اس سے نظر رکھے گا یہ خوشی کی خبر ہے یہ ہمارا دل سے پوچھو گلاب پٹ رہے ہیں یہ جو سوسائٹی میں آئے دن وارداتے ہو رہی ہیں اور اس کے لیے جو سی سی ٹی وی کیامرا لگایا گیا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے وارداتے تو پھر بھی ہو رہی ہیں یہ اس زن مرید آشمی صاحب یونین کے صدر سے پوچھو کون آشمی صاحب اماری سوسائٹی کا یونین میں صدر ہے آشمی صاحب وہ بغیرت لگوائے سی سی ٹی وی میں اسی لیے لگایا ہے نا کہ آپ سی سی ٹی وی کیامرا کے اندر دیکھیں اور چوروں کو پکڑے نہیں نہیں تو پھر کس لیے لگایا ہے وہ لگوائے تاکہ وہ ہم پہ نظر رکھ سکے آپ پہ نظر رکھتے ہیں مطلب ان کو یقین ہے کہ آپ کامچور ہیں دیکھو پی بی جی ہمارا بات سنو ٹھیک ہے نا ہم خرد ماغ آدمی ہیں ہمارے ادھر ادھر پھر بات نکل جاتا ہے نا پھر مسئلہ ہوتا ہے بات یہ وہ رکھے ہم پہ نظر رکھنے کے لیے ہیں پورا دن میں جیدر جیدر سی سی ٹی وی میں لگے سب کے سامنے جاتا ہے کمرے کو ایسے کر کے دیکھتا ہے یوں کیا ایسے کیا وہ خوش ہوتا ہے ہم اپنے طریقے سے بولتے ہیں کتے کے بچے آپ سی سی ٹی وی کیامرا میں دیکھ کر ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں کتے کے بچے بولتے ہیں گالی نہیں دیا ہے استغفراللہ تو یہ گالی ہی تو ہے ہماری سوسائٹی میں سب سے ٹرنڈ پہ ہے یہ لپز یہ پورے سوسائٹی میں بی بی اپنے بچوں کو بولتے ہیں باہر جا کے گالی میں کلو نکلی در سے کتے کا بچہ شام کو میاں کام سے آتا ہے وہ بچے کو کان سے پکڑتا ہے بولتے پورے دن پر کلت رہتے گر میں چلو کتے کا بچہ کان صاحب آپ کی سوسائٹی میں یہ کتنا بھی ٹاپ ٹرنڈ ہو لیکن یہ گالی ہے کتے کا بچہ دیکھو آپ نے ہم کو دیا ہم کو نہیں لگا گالی نہیں ہے دوبارہ بلے کیا 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 دوبارہ بلے یہ جو بھی آپ کہہ رہے تھے یہ گالی ہے کشی بوٹی پولر کانٹی رہتا ہے وہ گاڑی سے اترتا ہے گاڑی میں سے اسے نکالتا ہے کچی 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 ہمارے بی بی ہے اس کو لے کے جاتا ہے کتے کو بی 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 بولتا ہے بچہ بولتا ہے کتے کو وہ ٹھیک ہے کان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں فرق ہے ایچھے ان کا پیٹ ہے وہ ان کا پچہ ہے وہ اسے کہہ سکتی ہیں کتے کا بچہ کتہ میرا بچہ وہ بول سکتی ہیں اوہ شاباشی وہ کہہ سکتی ہیں کس ہم پتا ہے کہ اس چیز کو بولتے ہیں ڈیمکریسی ہیپوکریسی وہی یہ کی بات ہے ابھی بڑا مزا ہے تین دن پہلے سوسائٹی کے گیٹ پہ ایک موٹر سیکل آکے رکھانا لڑکی نے چشمہ لگایا ہے گلی میں رمال باندھا گیا ہے ٹکیٹی کرنا ہے پون کیا پون نکالا لاؤڈ سپیکر پہ بولا جانو باہر آو آج سی بیو چلیں گے سنسیٹ دیکھیں گے تو آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے سن رہے تھے یہ اس کا کم وقتی تھا کیسی لڑکی پون پہ بولا کہ جسی چوکیدار ادھر ادھر ہوگا میں آ جاؤں گی پھر چلے گایا پاس چوکیدار ادھر ادھر ہوا ہی نہیں اس کم وقت کی بچے کو ہم سی بیو کا سنسیٹ سوسیٹی کے گیرڈ پہ دکھایا ہے مونا گل خان نام یہ بہت پریشان رہے تھے تم زندگی میں اسانی کرو نسخہ بتائے کیا نسخہ دے رہے تم پر نسخہ نسخہ سترہ روپے خرچے سترہ کیا ستکا بتائے سترہ روپے خرچے یہ لو آری نسوار تازے یہ ٹیشو ہے اس کو اس میں ڈال کے رکھانا کھان صاحب آپ شو کے اندر نسوار لگانے کی باتیں کریں کس قسم کی نسوار کدر لگاتا ہے نسوار کدر لگاتا ہے بتاؤ میرا بین مو میں تم نے لپسٹک کدر لگایا ہے ہونٹوں پہ یہ ڈموکریسی تمہارے مو پہ لپسٹک تو بیوٹی ہے ہمارے جائے تو آم اندر سے یہ غلط ہے تمہارے تو آم شاہدی بنا ہے کیا شاہدی بنا ہے آپ کو اس سے کیا مطلب ہے یہ پوچھتے ہیں کون پوچھتے ہیں ہمارے جوڑی دار پوچھتے ہیں جوڑی دار کہاں ہے کبھی چوروں سے آمنا سامنا ہوا ہے بہت دفع ہوا ہے ہم کچھ بتائیں کیسے یہ ایک بہر سوسائیٹی کے پیچھے والا دیوار نہیں ہے ساڑھے بارہ بجے ادھر سے دو مستندونے دیوار پلاں گے یہ بڑا بڑا رائی پل اس کے پاس نا اندر آرہا ہے چپک چپک ڈونڈ رہا ہے کس گھر میں گھسے کس گھر میں گھسے ہم اس کو وہیں سے تاڑ لیا دیکھ لیا آپ نے ہم نے دیکھا آو دیکھا نا تاو سیدھا بندوخ لے کے سامنے کیا اے رکھ خیبی اس کے بچے وڑنے ٹوک دے گا شباش اس نے بھی گھن تان لیا نا میرے پر دونوں ایک دوسری کی آنکوں میں آنکے ڈال رہے ہیں دوسری کو گھو رہے ہیں اس صناتہ اگم خاتم ہوتا ہے دوسری کو گھو رہے ہیں ہم نیچے بیٹھ گئے آپ نیچے بیٹھ گئے تو پھر فائر کس کو لگے گا گزر گیا اوپر سے پیچھے جا کے گملے میں لگا دو گملہ جہاں باک تین زخمیں اللہ مقفرت فرما بجائے اس کے ان چوروں کا مقابلہ کرتے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے آپ نیچے بیٹھ گئے ہمارا سینہ تڑھ تھا ہی نہیں ہے کیا مطلب پندرہ ہزار روپے تنخواہ ہے نا اس میں سینہ تڑھ تھا ہی نہیں ہے تم بولو پچپن ہزار پچپن ہزار یہ دیکھو تڑھ گیا ابھی بولو پندرہ پندرہ تڑھ تھا ہی نہیں ہے دیکھئے خان صاحب پچپن ہزار ہو یا پندرہ ہزار یہ آپ کی جوب ہے نا آپ کو سامنا کرنا چاہیئے تھا ان کا کیا مطلب تم کیا بولتے ہیں مطلب ہم ادھر جا کے جوہے وہ سینہ پہ گولی کا ہوئے پندرہ ہزار کے لیے اور شاغولی ہم سے نراز ہو جائے کیا سکات کرتے ہیں یہ کون ہے یہ شاغولی شاغولی یہ اس کا نام کس کا اس کا اس کس اس کا نام بندوق کا نام ہے شاغولی شاغولی اس کا نام ہے مو کولو کیا خان صاحب یہ کس قسم کی بات دیکھتا ہے ابھی باقواس نہیں کرنا انٹرویو چل رہا ہے یہ کیا تھا اس کو نسوار لگا رہا تھا نہیں ایسے برے نہیں مانو ہم نہیں کہتا نسوار یہ کہتا ہے اس کا دل لگا رہتا ہے یہ بندوق کا نام شاغولی کیسے ہو سکتا ہے اچھا تمہارے کتے کا نام ٹومی ہو سکتا ہے بلی کا نام جہری ہو سکتا ہے ہمارے بندوق کا نام شاغولی کیوں نہیں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ جو آپ کی شاغولی ہے یہ چلتی بلتی ہے شاغولی گولی نہیں گولی گولی شاغولی شاغولی چلتا ہے نہیں دوڑتا ہے اچھا کیسے یہ دیکھو کدھر ہو شبش شبش چلتا ہے یہ کیا ہے چل جائے ڈرڈا گا بولو مانا وش وش یہ اسی اپیسوڈ میں پول ہے مانا وش وش کچھ آگیا خان صاحب میں ایسے چلنے کی بات نہیں کر رہی یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اچھو وہ چلنے والے میں نہیں اس ماملے میں یہ بالکل بھی نہیں چلتا ہے آپ سیکیورٹی گاٹ کی نوکری کرتے ہیں اور آپ کی گن نہیں چلتی کہ یہ کیسے چلے گا یہ سب کچھ دو بیٹھے تین بیٹھیاں اما ابا بی بی سات افراد اٹھو آم پندرہ ہزار میں گر چلتے ہیں نہیں پھر گن بھی نہیں چلتے مطلب میری سمجھ نہیں آرہا میرا دل چاہ رہا ہے پتہ نہیں میں آپ کو کیا کچھ کہہ ڈالوں میں صرف آپ کی عمر کا لحاظ کر رہی کیا عمر ہے آپ کی پھینسٹھ سال پھینسٹھ سال یعنی جب ریٹائر ہونے کی عمر ہے اس وقت آپ سیکیورٹی گاٹ کی نوکری کر رہے ہیں گن آپ کی نہیں چلتی ہے تو یہ سب کیسے چلے گا کیوں ہیں آپ مقصد کیا ہے آپ کے کھڑے ہونے کا آخر تسلیح تسلیح کس کی تسلیح یہ تم لوگوں کا تمہارے ڈیموکریسی کا تسلیح بس تم لوگ کو یہ آسرا چاہیے کہ بھائی جان کوئی بار کڑا ہے ڈیموکریسی نہیں ہپوکریسی خدا یہ یہ کی بات ہے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف تسلیح پر چل رہے ہیں کیا مطلب بتائیں مجھے کیسے ہم بتائیں یہ سوسیٹی کا گیٹ ہوتا ہے نا اس کی اُلٹے آت پہ تم لوگ ایک چار پٹ کا یا پانچ پٹ کا گملا رکھو بڑا تھا نا گملے کو کرتا پھیناؤ اس کا آت احسے کر کے ہو اور اس کا کندے پہ یوں کر کے شاگولی ٹھانگ دو تم لوگ کا تسلیح ہو جائے گا اس کوئی کھڑا ہے آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب لوگ اتنے ایڈیٹ ہیں کہ ایک گملے پہ آپ شاگولی ٹانگ دیں گے اور ہم لوگوں کو تسلیح ہو جائے گا نہیں نہیں آپ لوگ ایڈیٹ تھوڑی ہیں آپ لوگ تو پڑھا لکھا سمجھدار لوگیں بہت شعور لوگیں آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کی ایک پہنچ سٹھ سال کا بڑھا ایک نا چلنے والی شاگولی اپنے اپازت کے لئے ہیں کڑا کیا ہے اور مزے کے بات پتہ ہے کیا ہے نہ گن چلتی ہے نہ بڑھا چلتا ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں یاں خان صاحب آپ لوگوں پر الزام ہے جو بھی چیز جہاں سے چوری ہوتی ہے آپ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ہاں ہم تو ملے ہوئے دونوں یعنی آپ یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کی جو بھی بات ہوتی ہے یہ مجھے آکے بتاتا ہے میرا جو بات ہوتی ہے میں یس کو بتاتا ہے چوروں کو نہیں اپنا اور شاگولی کا بات ہمارا انڈسٹینڈنگ کا خان صاحب میں چوروں کی بات کر رہی ہوں شاگولی کی بات نہیں کر رہی ہے یہ تم پڑے لکھے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے جہاں چوٹا آدمی دیکھا اس کو پکڑو دبا دو اس کو سارا سائنس بیولیجی پڑا دو جو بڑے اس پہ ہاتھ نہیں رکھتے یہ چوری ہوا وہ موبائل وہ جس موبائل مارکٹ میں ملتا ہے اس کا پچاس پچاس لاکتوں دکانیں ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑتا ہے یہ جو گڑی کا سائیڈ میرر چھوڑی ہوتا ہے پلان گاڑی ہے پلان موڈل ہے پلان کلار ہے سیم سائیڈ میرر کدھر سے ملتا ہے صدر سے اس کو پکڑو جا کے تم لوگ ادھر کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اب ایسی بات بھی نہیں ہے خان صاحب ان لوگوں کے لئے بھی جو ایکشن لینا چاہیے وہ لیتے ہیں آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں نا اوشیار ہیں آپ جدھر ایکشن لینا ہوتا ہے کس کے لیتا ہے بول دیا کہ اگر ستر کا بندی لینا ہے تو ستر کا لینا ہے اسی میں نہیں لے گا دس روپے پہ لڑ جاتا ہے تم لوگ تو یہ آپ جو فضور بکواس کر رہے ہیں نا یہ بلکل صحیح نہیں ہے تیر نیم کھائی سادی سادی بڑھا ہے کیا بڑھا ہے سادی بڑھا ہے آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں شادی کی ہے بڑھا ہے بڑھا ہے ہاں سب ہاں صرف اور کھائی شاہ یہ کس سے بات کر رہے تھے آپ یہ اس سے بات کر رہی تھے پوچھتے تمہارا بچے آپ میری ذاتیات پر کیوں اتر رہے ہیں یہ آپ میرے سزوکی پر اتر آپ اتھار آدھے گھنٹے سے اتنی چیزیں پوچھ رہا تھا ہم دو سوال پوچھیں یہ پوچھتے تمہارا بچے ہیں کہ نہیں ہیں ہے یہ کیوں پوچھ رہی ہے ہم سے بولو پھر ہم جواب دے گی کیوں پوچھ رہی ہے یہ پوچھ رہی نہیں رہا ہے رہا ہے؟ شاگولی مرد ہے یہ مرد ہے؟ بندوق؟ پوچھو یہ مرد ہے تو اس کا فیمل کون ہے؟ کون ہے؟ بولٹ گولی اب آپ تھوڑی دین میں کہیں گے کہ اس کو بھوک بھی لگتی ہے اس کو کھانا ہوتا ہے اس کو سردی بھی لگتی ہے اس کو گرمی بھی لگتی ہے اس کو سردی نہیں لگتا ہے اچھا جیتنا ٹنڈی آوا چل رہی تھی ابھی جنوری کے پہلے آفتے میں دو دو شاہ لوڑ کے ہم بیٹھے آگ جلا رہے یہ ادھر نیکر میں بیٹھے سگرٹ پی رہتا ہے اس کو سردی نہیں لگتا ہے پوچھو کیوں؟ یہ آپ کی بندوق نیکر میں بیٹھی ہوئی سگرٹ پی رہی ہے مارون گوڑ مارون گوڑ پی رہی تھی پی رہی تھی اس کو سردی نہیں لگتا ہے یہ لوئے ہو لکھڑی کا پڑا ہے یہ کیا تھا؟ گالیاں دے رہا ہے کس کو؟ یہ اسٹوڈیو والا کو اے سی بند کر دی اس کو گرمی لگ رہا ہے آپ تو ابھی کہہ رہے تھے اس کو سردی نہیں لگتی؟ گرمی تو لگتا ہے نا؟ کیوں؟ لوئے لکھڑی کا پڑا ہے یا گرمی زیادہ لگتا ہے شاہ غولی نسوار لگاتی ہے شاہ غولی جوڑیدار ہے جوڑیدار؟ شاہ غولی آپ کے ساتھ ہوتی ہے شاہ غولی کو سردی نہیں لگتی اور شاہ غولی کو گرمی لگتی ہے خان صاحب آپ سے بات کرنا ہے انتہائی مشکل کا کیوں؟ ہم پشتو بولتے ہیں پرسی بولتے ہیں غصہ آ رہے ہیں یہ لو ہمارے مو پر مارے ہیں کیوں؟ ہم کو مزہ آ رہے ہیں کس بات پر مزہ آ رہے ہیں؟ اسی ہے پڑھلے کے لوگوں کو جب ہم شیشہ دکھاتا ہے نسوار کی ڈبی کا ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے ناظری ان کی گن کھاتی ہے سوتی ہے گرمی لگتی ہے پڑی لکھی ہے نسوار لگاتی ہے لیکن چلتی نہیں میں اسی بات پہ آج کا شو اینٹ کرتی ہوں کہ اگر ان کی گن چل رہی ہوتی تو شاید ہم لوگ محفظ ہوتے ہیں آپ ڈبا ملسنی اے seems خود ہے یا خود ہے یا اسے کیوں ہس رہی ہے ہمارے 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 واک کہциند سے 그럼 آ رہے زبان医موں میں آسے بند کریں ایسے ہسنا ہمارے گن چل رہی ہوتی تو تم میں پوز ہوتا بالکل جن کا گن چلتی ہے وہ تو صرف گنے چلاتے کون موسیقی